سردیوں میں پہاڑوں پر برف باری کی کیوں ضرورت ہے اور سردیوں کی بارشیں کیا کرتی ہیں آج اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو پہاڑوں پر برف باری اس لیے ضروری ہے عام آدمی کی ٹام میں کہ جی وہاں پر سنو فال ہوگی تو لوگ سیر کرنے جائیں گے اس کا تعلق صرف سنو فال سے یا سیر کرنے سے نہیں ہے کہ انوائرمنٹ پر کتنا گہرہ امپیکٹ شوڑتی ہے یہ بات ہم اگلے پانچ منٹ میں کریں گے آج تین ماہ کے بعد دوسرا دن ہے کہ رالپنی اسلامباد کے سراؤننگ میں اور کشمیر کے پہاڑوں پہ اور اوپر جی بی اور بہت سے جو مارے مہلے کا پہاڑ ہیں ان پر برف باری ہو رہی ہے جس کا کہ تین ماہ سے انتظار تھا اور یہ بہت ایک ایسی خوشک سالی کا سیزن تھا جو کہ اللہ کے کرم سے کچھ اس میں کمی آ رہی ہے لیکن اس کی ابھی شخص ضرورت ہے اگلے دو سے ڈھائی ہفتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ سردیوں میں برف باری نہیں ہوگی تو جو گلیشئرز ہیں وہ گلیشئر نہیں بنتے اور اگر دیل سے برف باری ہوتی ہے تو گلیشئرز جلدی بگل جاتے ہیں اور پورا سال جو دریاؤں میں پانی آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ نہیں گلیشئرز سے آتا ہے وہ وہی برف باری ہوتی ہے جو کہ سردیوں میں پہاڑوں پر ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ بگل بگل کے ہمارے دریاؤں کی زینت بنتا ہے اور ہماری نہری نظام کو اور ہمارے ایگری کلچر کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کا دوسرا جو امپیکٹ آتا ہے برفباری نہ ہونے کا کیونکہ جو لوگ تو میدانی علاقوں میں رہتے ہیں جیسے ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم تو اپنے بور سے پانی نکالتے ہیں یا ہمیں اپنے ٹیپ کے اندر پانی ہمارا سپلائی کا پانی آتا ہے اسی گلیشئرز یا اسی بارشوں پہ منحظر ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ برفباری نہیں ہوگی تو وہ گلیشئرز نہیں ڈیولپ ہوں گے اور خاص طور پہ جی بی کے اندر اور کشمیر کے اندر ان دنوں پانی خوشک ہو چکے ہیں اور خاص طور پہ اگر گلیشئرز نہیں ڈیولپ ہوں گے تو آپ کو شایت اندازہ ہوگا کہ گلگت پلتستان میں نانٹی فائی پسنٹ لینڈ کے اوپر گلیشئرز کے ذریعے ہی پانی آتا ہے اگر وہ گلیشئر نہیں ہوں گے تو وہاں پہ پانی نہیں ہوگا باہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر پانچ فروری کے بعد برفباری ہوتی تو پانچ فروری کے بعد ٹمپریچر بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو جو برفباری ہوتی ہے وہ گلیشئر فارم نہیں کرتی اور وہ بگل کے گلیشئرز اسی وقت اسی مہینوں میں اگلے دو مہینوں کے اندر پانی جو ہے وہ لے آتے ہیں جو کہ آپ کو میہ جون تک جو پانی چاہیے ہوتا ہے گلیشئرز کے ذریعے جب سک کے سور مون سو نہ ہو اس وقت تک آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے گلیشئرز سے تو اس وقت ایک بڑی ہی کرٹیکل صورتحال ہے ابھی بھی اگر لگاتار اگلے ہفتہ دس دن یہ برفباری نہ ہو اور اگر بارشیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ بارشیں ہوں تاکہ ہمارے گلیشئرز بن سکیں ہماری جو برف پہنچ پہاڑ ہیں اور ہمارے زیر زمین پانی جو ہے وہ بہتر ہو جائے کیونکہ دریاؤں میں پانی اور نہروں میں جو پانی آتا ہے وہ وہی سردیوں کا پانی ہے جو کہ گلیشئرز کے اوپر سٹور ہوتا ہے پاڑوں پر سٹور ہوتا ہے اور وہ ہمیں سارا سال ملتا ہے اس کا دوسرا میسج میں دینا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے باتھروم کے اندر نہاتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ ہم جو پانی یہ ضائع کر رہے ہیں جو ہم فلش کر رہے ہیں وہ پانی پینے کا پانی ہے جو کہ نابید ہے زیر زمین پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو پینے والا پانی ہم بے دردی سزائے کرتے ہیں اور میں تمام ان ہمارے مذہبی دوستوں سے جو کہ نماز پر حیزگار نماز ادا کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب وہ پانی استعمال کریں اپنی مسجد میں پانچ وقت تو اس کو بھی احتیاط سے استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اپنی ٹیپ کو احتیاط سے استعمال کریں ہمارے گھروں میں جو پانی استعمال ہوتا ہے دھونے پہ گاڑیاں دھونے پہ ان سب چیزوں پہ ہمیں احتیاط کرنے چاہیے تاکہ ہمیں پانی میسر ہو کیونکہ پانی کی خشک سالی سے بڑا رقصان کوئی نہیں ہے پانی کی قدر کریں اور یہ تک قدر ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جہاں پر گروہ کندوں پہ اٹھا کر پانی لے کے آتے ہیں یا جہاں پہ پانی خشک ہو گیا ہے اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم